آئے کہ کھانا کھائے تو نوجوان نے کہا کہ کیوں نہیں دوست چلو گئے گیشٹ روم میں بٹھایا بٹھانے کے بعد کہتے ہیں پہلے کھانا کھاؤ گے کہ بعد میں کھانا کھاؤ گے سنا ہے سب نے لیکن میں بتا اس کی نقاط کو پہلے کھانا کھاؤ گے کہ بعد میں کھانا کھاؤ گے موسیٰ قلیم اللہ سوچنے لگے ہو سکتا ہے پہلے اور بعد میں اسی درمیان اللہ کے راضی کرتا ہوں اسی درمیان آج دو رکھاتی نماز پڑھ لیے بہت بڑے نماز ہی کہلاتے ہیں ہمیں چار رکھ چلو روزہ رکھ لیے اب سب کیا بری نظر سے سب کو دیکھنے لگے کہتے ہیں موسیٰ قلیم اللہ سوچنے لگے ہو سکتا ہے یہ نوجوان یہ افٹر اور بی فور کے بیٹوین میں اللہ کو راضی کرتا ہو تو موسیٰ قلیم اللہ کہتے ہیں اے نوجوان آخر کیا بات ہے آخر پہلے اور بات کا کیا چکر ہے اتنا سننا تھا اس نوجوان کے آنکھ ساون بھادوں کے طرح برسنے لگتی ہے نوجوان کہتا ہے بات کچھ نہیں ہے سارے بات یہ ہے کہ میری ایک بوڑھی ماں ہے جو چل نہیں سکتی ہے اتنی کمزور ہے جو ہاتھ نہیں کھا سکتی ہے اتنی کمزور ہے جو زبان نہیں کھول سکتی ہے اتنی کمزور ہے کہ جو کہاں اپنے آنچل کو سمحہ نہیں سکتی ہے سب سے پہلے میں ماں کو کھانا کھلاتا ہوں پھر ماں کو امائی کھانا کھاتا ہوں آج دیکھو تو ساہے آج باپ رات بھر کھانسی کر رہا ہے بیٹا بے خبر بھوڑا بیچ کے سویا ہے ماں کھانسی کر رہی ہے بہو اور بیٹا بے خبر سویا ہے ایک توفیق بھی نہیں ہوتی کہ اپنے ماں کو پوچھے کہ ماں کیوں تم کھانسی کرتے ہو باپ کیوں تم کھانسی کرتے ہو کچھ چاہیے کیا اپنا کھاتا ہے لیکن باپ کے پلیٹ میں جب کٹوری میں آلو دیتا ہے لیکن اسے مچھلی کا کھانٹا نکلتا ہے بگا تو ساہے بیٹا بہو کوتا کوتھی مچھلی کھائے اور باپ جس نے تن مندھن قربان کر کے اوبر ٹائم کام کر کے تجھے پڑھایا لکھایا ماں دوسرے کے گھر میں کام کر کے اپنے ہاتھ کو ہاتھ نہ سمجھی دھوک کو ہاتھوک نہ سمجھی تجھے پھالا پوسہ آج ان کے ساتھ ایسا پرتوسہ ہے موسیق کو دیکھو اس نوجوان کو وہ نوجوان کو دیکھو آج کی نوجوان کو دیکھو آج تو ایسا نوجوان ہو گیا ہے کہاں اے اپن ٹھوسا ہے اور رات میں ماں مر کے سڑ گئی ہے چوبیس گھنٹا ہو گیا ہے بارہ گھنٹا ہو گیا ہے لیکن پتا نہیں چلا پہلے زمانے میں لوگوں کو یاد رہتا تھا کہ ماں چالیس بج دو بج کر کے بیس منٹ چار سکنڈ میں انتقال ہوئی ہے آج بچہ سے پوچھا جائے کہ بتاؤ تیری ماں کبھی انتقال ہوگی یا تیرا باپ کبھی انتقال ہوا یا تو وہ کہتا مجھے پتا نہیں میں تو سویا تھا اچانک کیا ہو گیا ارے بے وقوف تو تو خبر لیا ہوتا کبھی رات کی تنہائی میں ماں کا دروازہ کھول کے دیکھا کبھی رات کی اندھیرے میں ماں کا دروازہ کھول کے دیکھا یہ شور کا رات کہاں سے آ رہا ہے یہ آواز کما سے آ رہی ہے